ایدن الشراط المستقیم پر انوان لگائی ہے تعلق بھی جتلا لیا اس پر انوان لگائی ہے عرض درخواست بجناب رب العرضی والسماوات ایدن الشراط المستقیم معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دیجئے سیرے راستے کی جانب یا ہدایت دیجئے سیرے راستے کی سوال ہوتا ہے کہ جو آدمی یہ دعا کر رہا ہے وہ مومن ہوگا بالکل ہوگا نماز پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے تو وہ تو پہلے سے ہدایت پر ہیں کہ پھر یہ ایدن الشراط المستقیم کیوں مانگ رہا ہے جب پہلے سے آدمی ہدایت یافتہ ہیں قرآن جب پڑھی رہا ہے اس لئے تو پڑھ رہا ہے مومن بھی ہے نیک بھی ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے ایدن الشراط المستقیم تو یاد رکھی اس کے درجمہ صحیح کرنا ہے اس کے درجمہ یہ نہیں کرنا کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے اس کا مطلب ہے اس میں تفسیر کرتو بھی میں اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ ہمیں ہدایت پر چلاتے رہیے کہ اے اللہ آج کوم ہدایت پر ہے لیکن پتہ نہیں کل کیا ہو جائے تو دعا کرتے رہنا ہے اہدن الشراط المستقیم ہمیں ہدایت پر چلاتے رہیے سیدھے راستے پر چلاتے رہیے سوال ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ کس کا ہم نے دیکھا کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب بزدے ہیں ہم سیدھے راستے پر ہر آدمی کا دعویٰ کیا میں ہی سیدھے راستے پر تو ہم سیدھے راستے پر کون ہیں قرآن سے پوچھتے اور قرآن جو کہیں گے کہے گا ہم اسی کی مطابق کریں گے قرآن نے کہا صراط اللذین سیدھا راستہ ان کا انعمت علیہ جن پر آپ نے انعام کیا جن پر اللہ کا انعام ہوا اس کی تشریح اور تفسیر پانچوے پارے میں اللہ نے بیان القرآن یفسر بازو بعضہ اصول ہے کہ قرآن میں ایک جگہ مقتصر بات آئے گی اسی کی تشریح قرآن آگے کہیں کر لے گا یہ بھی اصول تفسیر القرآن یفسر بازو اب یہاں لفظ آگیا شراط اللذین انعمت علیہ چلا ہمیں ان کی راستے پر جن پر انعام کیا اب اے اللہ وہ کون لوگیں جن پر آپ کے انعام ہوا تو وہ باچوے پارے میں فرمایا من النبیین والصدیقین والشغدائی والصالحین معا لفظ اولائک اللذین انعم اللہ علیہ یہی وہ لوگیں جن پر اللہ کا انعام ہوا من النبیین والصدیقین والشغدائی والصالحین تو پتہ چلا کہ سیرے راستے پر چلنے کی جو بات ہو رہی ہے وہ ان لوگوں کا راستہ انبیاء کا صحابہ کا شعادہ کا سونیہین کا راستہ اس راستے پر چلنا ہے تو جو لوگ اس راستے پر چل رہے ہوں گے تو وہی سیرات مستقی پر ہوں گے اور جو ان کی راستے پر نہیں ہیں ان چاروں میں سے کسی کے پھر وہ سیرات مستقی پر نہیں ہوں گے انبیاء کو کس درجے کا اعتقاد ان مانتے ہیں صحابہ کو کس درجے کا مانتے ہیں شعادہ کو کس درجے کا مانتے ہیں اور نیک لوگوں میں سب سے بڑے علماء ہوتے ہیں ان کو کس درجے کا مانتے ہیں صلح جو اس راستے پر چلنے والے ہیں وہ سیرے راستے پر چلنے والے ہیں اچھا ترجمہ کیجئے اے اللہ اہدین السراط المستقیم ہمیں چلاتے رہیے سیرے راستے پر راستہ ان لوگوں کا انعمتہ علیہیو جن پر آپ کے نے انعم کیا اس پر لکھئے پہلا گروف انعمتہ آرہیم لکھر آگے ان وہاں لگائیے پہلا گروف منعم علیہیم غیر المغذوب علیہیم نہ چلا ہمیں ان کے راستے پر المغذوب علیہیم جن پر آپ کا غصہ اترا نازل ہو کون ہے یہ مغذوب علیہیم ایک جگہ قرآن نے آگے کہا من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردت والخنازید وعبدت طاہ یہ چھٹے پارے میں ہیں سورة المائیدہ میں کہ جن کے باپ تعدا کو اللہ تعالی نے غضب میں آ کر بعضوں کو بندر بعضوں کو خنزیر بنا دیا یہ ہیں مغذوب علیہیم اور اس سے مراد ہے یہودی کون مراد ہے یہودی مراد ہے المغذوب علیہیم غیر المغذوب المغذوب علیہیم پر لکھو دوسرا گروہ یہودیوں کا مغذوب آ رہی ہے یعنی ہے اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پر نہ چلا اس لیے کہ ان پر تو آپ ناراض ہوئے غصہ نازل ہو گئے غضب نازل ہو گئے یا یہاں تک کہ ان کے شہریں مسخ کر دی اور تیسرا اور نہ چلا ہمیں گمراہ لوگوں کے راستے پر کون ہے یہ گمراہ اس کی تصریفی سورہ مائدہ میں ہے قد ظلو من قبل وَأَظَلُوا كَثِيرا یہ جو عیسائی تھے نصرانی تھے یہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور بہت سو خوئی انہوں نے گمراہ کیا یہ نصرانی تو ظالین سے مراد اللہ ہمیں عیسائیوں کے نصرانیوں کے راستے پر نہ چلا ایک تفسیر تو یہ ہو گئی مغزوب سے مراد یہودی ظالین سے مراد نصرانی ظالین پر لکھی تیسرا گروہ کتنے گروہ کا ذکر آگیا جی قرآن میں سولے پاتھیا میں تین گروہ کا آگیا انامت علیہن میں منعم علیہی جد پر انعام مغزوب علیہن میں یہودی ظالین میں نصرانی قسائی اچھا مغزوب علیہن اور ظالین کی دوسری تفسیر دیکھ لیجئے مغزوب علیہن کا مطلب ہے وہ لوگ جو زید اور عناد کی وجہ سے گمراہ ہوئے جو زید اور عناد کی وجہ سے گمراہ ہوئے علم ان کے پاس تھا اللہ کے نبی کو ایسے پہشامتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہشام یعرفونہ کما یعرفونہ اب نہ آؤ لیکن زید تھی بس کہ نہیں ماننا بنو اسحاق میں ہی نبی آنا چاہیئے تھا بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا بس نہیں ماننا تو مغزوب علیہن کا مانا وہ لوگ جو زید کی وجہ سے نہ مانے تو اب یہ بات عام ہو جائے قیامت تک جو لوگ بھی زید کی وجہ سے نہ مانے گئے وہ مغزوب علیہن مشاہل اب یہ خاص یعودی کے لیے نہیں رہا اس کے لیے ہو گیا جو بھی علم موجود ہے دلیل موجود ہے پھر بھی زید کر رہا ہے اور زید کر کے نہیں مانتے ہیں تو وہ سب اس میں شامل ہو جائے ہیں اور زالین کا پھر مطلب ہوگا وہ لوگ جو گمراہ ہوئے جہالت کی وجہ سے زالین کا دوسرا مانا جو گمراہ ہوئے جہالت کی وجہ سے اب جو لوگ بھی جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے بغیر علم کے تو وہ زالین میں شامل ہو جائے یہ علم موجود نہیں ہے اور راستہ بٹک گیا حب کا راستہ قرآن کا راستہ چھوڑ دیا تو پھر وہ زالین میں شامل ہو جائیں گے اب یہ زالین عام ہو گیا صرف نظرانی کے لئے خاص نیرات اچھا ابھی ایک نحوی بات بھی سمجھ لیتے ہیں ترکیب کے اعتبار سے یہ جو غیرہ ہے نہ غیرہ یہ اللذینہ سے بدل ہے کیا ہے غیرہ یہ بدل ہے صراط اللذینہ میں جو اللذینہ آئے تھا اس سے یا پھر صفت ہے اس کیا ہے اللذینہ کی صفت ہے اگر ہم اللذینہ کی صفت بناتے ہیں غیرہ تو پھر ایک اسکار ہوگا کیا ہوگا مرانا شکیل صاحب اسکار یہ ہوگا کہ اللذینہ تو معرفہ ہے اس میں محصول ہیں معرفہ ہے اور غیرہ تو نکی رہا ہے وہ ہمیشہ نکی رہی رہتا ہے اس کا مضافل ہے اگرچہ معرفہ آتا ہے لیکن یہ تو ہمیشہ نکی رہی رہتا ہے تو پھر کیسے صفت بنیں گا محصول صفت میں مطابقت چاہیے اللذینہ محصول جب معرفہ ہے تو غیرہ بھی کیا ہونا چاہیے تھا معرفہ ہونا چاہیے تھا تو معرفہ تو نہیں ہے جواب اس کا یہ ہے کہ یہ غیرہ یہاں پر معرفہ ہے کیسے معرفہ ہیں اصول یہ ہے کہ غیرہ کی زیدہ جب غیرہ کی زیدہ جب ایک ہو ایک چیز ہو تو پھر وہ معرفہ ہوتا ہے مغزو بھی علیہی اور زالین یہ دو غیرہوں میں ہمیں شامل نہ کر کس میں شامل کر ایک ہی چیز رہی ہے منام آلہی کتنی چیز رہی ہے اللہ ہمیں مغزوب میں بھی شامل نہ فرما اور زالین میں بھی زیدہ کتنی رہی ہے ایک ہی راستے پر چلا ان دونوں کی راستے پر نہ چلا راستہ کتنا بچا انامت آلہی منام آلہی تو خود ہی معرفہ بن گیا ہے کہ نہیں یہ اس خود زید ایک ہونے کی وجہ سے معرفہ بن چکا ہے بات سمجھ آئی خیر یہ تو تنقیب کی بات تھی آخر میں ہم لوگ ذکر کرتے ہیں آمین اس پر لکھئے آمین یہ اسم فعل ہے کیا ہے اسم فعل یعنی ایسا اسم جو فعل کے معنی میں ہوتا ہے اور اس کا معنی ہے استجیب دعا آنا اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے اچھا سورہ فاتحہ کے تفسیر ختم ہو گئی اب آپ نے یہ دو باتیں سمجھ دی ہیں ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہا کہ ہمیں اچھے لوگوں کے راستے پر چلا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں کسی اچھے کے پیچھے چلنا چاہیے خود سے خود سری نہیں کر سکتے اچھوں کی تقلید جس کو ہم کہتے ہیں اتباع تقلید پیچھے چلنا اس کا خود پران نے حکم دیا ان کے پیچھے راستے پر ہمیں چلنا ایک تو یہ اور دوسرا یہ معلوم ہوا ہے کہ مانگنا اگر کسی سے ہے تو کس سے صرف اللہ سے اس جانت طلب کرنی ہے اور یہ جو آمین ہے یہ چونکہ دعا ہے استجیب دعا اے اللہ ہمارے دعا اور دعا کے لئے قرآن کا حصول یہ ادعو ربکم اے مسلمانوں دعا کرو اپنے رب سے تذرعان آہستہ سے و خوفیتت اور خاموشی سے دعا کا حصول یہ ہے کہ آہستہ ہونی چاہیے خاموشی سے ہونی چاہیے اور آمین بھی چونکہ دعا ہے اس لئے ام آمین آہستہ کے لیکن نماز کے بعد بھی دعا آہستہ کرنا ہے ہمارے ناہرے تو رواد چند پڑھا ہے شرعیت عباس سیدی شرعیت عباس سے بلند آواز سے دعا اس آیت کے خلاف ہوگا نا ادعو ربکم دعا کرو اپنے رب سے دو شرعیت کے ساتھ تذرعان ایک توس میں آہو زاری ہوگی آہو زاری کب ہوگی جب آپ کے رٹے رٹائے جملے نہیں ہوں گے دل سے ایک جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ مانگیں گے تو روئیں گے تذرعان دوسرا خوفیتت آہستہ گیز تو رماس کے بعد کی دعا بھی آہستہ مانگو اور آمین بھی آہستہ پڑھو تب جا کے پکے بڑھ جاؤ گے ہنسی ورنہ کیا کہ بھئے ہم دعا تو زور سے مانگیں گے اور آمین آہستہ بولیں آدھا تھی تب آدھا بٹر سل رہے